بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّ نَئمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَزَلُومًا كَفَّار صدق اللہ الرزیم تب اشراح لی صدری وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُلُقْتَةً مِنْ لِسَانِي افْقَهُ قَوْلِي رَبِيَسِّرْ وَلَا تُوَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمِينَ یارب العالمین سورہ ابراہیم سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور سے سنے گا ذرہ اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَاكُمْ اور اس نے دیا تمہیں اس نے تمہیں دے دیا من کلی ہر اس چیز میں سے مَا جو سَأَلْتُمُوْهُ سَأَلْتُمُوْهُ سَأَلْتُمُوْ تم نے مانگا ہُو اس سے وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ اور اس نے دیا تمہیں ہر اس چیز میں سے جو تم نے مانگا اس سے وَإِنْ تَعُدُّوْ نَمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہونا تو گرنی سکو اِنَّ الْإِنسَانَ لَزَّلُومٌ كَفَّات لیکن انسان جو ہے یہ بہت ہی بڑا ظالم ظالم پتا ہے کسے کہتے ہیں ظالم کہتے ہیں زیادتی کرنے والے اور زیادتی کسے کہتے ہیں زیادتی کہتے ہیں کہ جس کا جو حق بن رہا ہو آپ وہ حق اسے نہ دیں یہ ہے زیادتی اس لئے اللہ تعالی نے شرک و ظلمن عظیم کا ہے اِنَّ شِرْكَ لَزُّلْمٌ عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے اس لئے کہ اللہ کا جو حق ہے اس کو آپ وہ حق نہیں دیں آپ یا تو مخلوق میں سے کسی کو اس کے برابر لے جاتے ہیں یا پھر اللہ کو مخلوق میں سے کسی کے برابر کر دیتے ہیں تو یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے تو اِنَّ الْإِنْسَانَ لَزَلُومٌ كَفَار بے شکر انسان بہت بڑا ظالم اور ناشکرہ ہے ہم اللہ تعالی کی کتنی نعمتیں انجوائے کر رہے ہیں لیکن کیا ہم شکر ادا کر رہے ہیں نعمتیں انجوائے کریں یہ اللہ نے نعمتیں ہمارے لئے ہی پیدا کی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں جدید ٹیکنالوجی تعلیم حاصل کریں بلکل لیکن اللہ کا شکر ضرور ساتھ ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرمایا ہے اور شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جی آپ زبان سے بھی شکر ادا کر سکتے ہیں یہ اللہ تیرا شکر ہے ٹیک ہے آپ اپنے آزاز سے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے اپنے زبان سے اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرمایا ہے اس آیت میں ایک لفظ خاص اور پہ جس پہ میں نے زور دیا ہے وہ ہے سألتو موہو میں لکھتا ہوں بورٹ پہ اور پھر اس پہ انشاءاللہ ہم بات اپنی شروع کرتے ہیں سألتو موہو کل میں نے آپ کو ایک ہمورک دیا تھا کہ آپ نے نصرہ کی گردان لینی ہے اور منصوب زمائر کی گردان لینی ہے پھر آپ نے نصرہ کی گردان سے پہلا لفظ پکڑنا ہے اور جو منصوب زمائر کی گردان ہے اس پوری گردان کے ساتھ اس ایک لفظ کو گزار دینا ہے تو نصرہ لیا اور ادھر سے ہو ہما ہم ہا ہما ہنہ کا کما کم کی کما کنہ یا اور نا تو نصرہ ہو نصرہ ہما نصرہ ہا نصرہ ہما نصرہ ہنہ نصرہ کا نصرہ کما نصرہ کم نصرہ کی نصرہ کما نصرہ کنہ نصرہ نی نصرہ نا اس کے بعد ہم چلتے گئے اور اس لفظ پر پہنچے جو کہ تھا نصر تم نصر تم والا نصرہ 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 ن کرتا ہے عرب جب یہ تم والا لفظ آتا ہے نا یہ تم والا لفظ تم اس کو وہ تمو میں بدل دیتا ہے اس کو بدلتا ہے تم کو کیا کر دیتا ہے تمو لہٰذا نصر تم ہو کو آپ کیا کہیں گے نصر تمو ہو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَآتَاكُمْ اور اس نے دیا تمہیں مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ یہ اصل میں کیا تھا یہ تھا سَأَلْتُمْهُ سَأَلْتُمْهُ دیکھیں آپ کا فلو جو ہے وہ جسٹر بھو رہا ہے تم پہ آپ رکھ رہے ہیں نا سَأَلْتُمْهُ سَأَلْتُمْهُ اور ابھی تو انتہائی فلوئنس زبان ہے تو اسے فلو چاہیے سال تو موہ مفیصل دی جانی چاہیے تو اس لیے ایک تو چینگ یہ تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی اور یہ آج کے لیے میں نے اس لیے رکھی تھی کہ آپ کچھ کام کریں آپ کام کریں گے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا تو میں اس کا جواب دوں گا اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ الحمدلہ کا مزکر میں ایک سپنڈ نے تو مجھ سے آکے اس کو ڈسکس کیا کہ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیسے ہوگا تو میں نے اس کے لیے آپ کے سامنے ایک عیدہ رکھ دیا کہ ماضی کی گردان میں جو تم والا لفظ ہے اس کو جب آپ ضمیر کے ساتھ استعمال کریں گے تو تم نہیں کہیں گے بلکہ تمو کہہ دیں گے ٹھیک ہے یہ رہ گیا جی ایک پوائنٹ یہ کلیر ہو گیا اب دوسرے پوائنٹ کے در چلتے ہیں جو ان کا ہی سوال تھا وہی میں آپ کے سامنے کلیر کرتا ہوں تیسرا فیل ماضی میں لفظ تھا نسا روح نسا روح آپ نے رکھا جی نسا روح ایسے لکھتے ہیں میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ جب بھی آپ ماضی میں تیسرا لفظ لکھیں گے اینٹ پر ایک علیہ ضرور لکھیں گے تو نسا روح انہوں نے مدد کی اب جب اس لفظ کے ساتھ آپ ضمیر کو استعمال کریں گے نسا روح تو اس کے لکھنے میں تھوڑی سی دبدیلی کرنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کو آپ لکھیں گے ایسے کیسے کہ وہ جو علیہ لکھا تھا آپ نے اب وہ علیہ نے لکھا جائے ٹھیک ہو گیا تو یہ دو پوائنٹس تھے جو پینڈنگ تھے اور اس لیے پینڈنگ تھے کہ آپ کچھ کریں گے تو سوالات پیدا ہوں گے سوالات پیدا ہوں گے تو پھر میں ان کا جواب دوں گا تو باقی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے الحمدللہ پوری نصرہ کی گردان کو تمام منصوب زمائر کے ساتھ مکمل کر سکتے ہیں لے جی اب ہم اپنے جملہ فیلیا کو آگے بڑھاتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جملہ فیلیا کسے کہتے ہیں وہ جملہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے جب بھی فیل آئے آپ نے اس کا فائل ڈھونڈنے ٹھیک ہے اس کا فائل کون ہے فائل ہمیشہ مرفو ہوگا فائل یا تو آپ کو پروناؤن کی صوت میں ملے گا پروناؤن کی صوت میں ملے گا یا پھر وہ ناؤن ہوگا اگر پروناؤن ہوگا تو آپ پہچانیں گے تیسرے لفظ میں واو کے ذریعے اس والے لفظ میں تم کے ذریعے ٹھیک ہے یعنی دیکھیں گردان سامنے رکھ رہے ہیں نسرا فائل کو انہیں پروناؤن ہوا نسرا علف سے پہچان رہے ہیں آپ نسرو واو سے پہچان رہے ہیں نسرط حیا کے ساتھ نسرت также ہما کے ساتھ نسر complains لون کے ذریعے پہچان رہے ہیں نسرتا ٹا کے ذریعے پہچان رہے ہیں آپ انتا کو نسرتما تمہ کے ذریعے نسرتم تم کے ذریعے نسرتی تی کے ذریعے نصر تُمہ تُمہ کے ذریعے نصر تُنہ تُنہ کے ذریعے نصر تُو تُو کے ذریعے اور تُو میں ٹھیک ہے نا تُو میں اور نصر نا نا کو آپ نا کی وجہ سے آپ پہچان رہے ہیں فائل کو کہ وہ لہنو ہے جب بھی فیل آئے گا اس کا فائل ضرور ہوگا فائل مرفوع ہوتا ہے فائل یا پروناؤن ہوگا یا پھر ناؤن ہوگا کل ہم نے جملہ فائل کا ہم ترین قائدہ یہ پڑھا تھا کہ جب بھی آپ فائل کو ناؤن کے طور پر منشن کرنا چاہتے ہیں تو گردان میں سے صرف آپ ایک اور چار لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی استعمال ہی نہیں کر سکتے چاہے آپ کا فائل ناؤن واحد ہو چاہے مصنع ہو چاہے جمع ہو جو مرضی ہو آپ نے صرف گردان سے ایک یا چار استعمال کرنا ہے مذکر کے لیے ایک مونس کے لیے چار کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جنہیں مفہول بھی چاہیے ہوتا ہے یعنی وہ اپنا اثر دکھانا چاہتے ہیں کسی دوسرے پہ جیسے مارنا ایک فیل ہے یعنی اب میں اس کو اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فیل کام کا نام ہے اب مار کہیں نظر تو آتی ہے تو جس پر وہ اثر انداز ہوتی ہے یا ہوگی اسے مفہول کہیں گے ٹھیک ہے یعنی فیل کا اثر جس پر ہوتا ہے اسے مفہول کہتے ہیں مفہول ہمارا جملہ فیلیا میں نیکس پارٹ بن کر آیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ مفہول منصوب ہوتا ہے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مفہول جب آئے گا تو وہ بھی یا تو ناؤن ہوگا یا پروناؤن ہوگا اگر پروناؤن ہوگا تو منصوب پروناؤن ہم یوز کریں گے ہو ہما ہم ہا ہما ہنہ کا کما کن کی کما کنہ یا اور نہ تو الحمدللہ سارا سبق میں نے ریوائز کر دیا اور اس پر ہم نے خوب پریکٹس کی کل جملوں کی ٹھیک ہے مطلب اعراب سے ہم نے الحمدللہ پائدہ ہوا آج ہم ایک سٹیپ جملہ فیلیا میں مزید آگے جا رہے ہیں اور وہ سٹیپ ہے ہمارا جملہ فیلیا میں مرقبات کا استعمال مرقبات کی بات جب بھی آئے گی تو ذہن میں رکھے گا مرقب کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک مرقب ناکس اور ایک مرقب تام اور مرقب ناکس میں ہم نے چار مرقب ناکس پڑے تھے کون کون سے مرقب اشاری مرقب توصیفی مرقب اضافی مرقب جاری ٹھیک ہے تو اب ہم ایک ایک مرقب ناکس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جملے میں کیا استعمال ہوگا اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے جب اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا جب میں نے تجھے حکم دیا تو ابلیس نے تھی دو جملے جواب میں کہے ایک جملہ اسمیاں اور ایک جملہ فیلیا اب وہ دونوں جملے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں پہلا جملہ میں بولا جملہ اسمیاں کالا کہنے لگا انا خیرن منہو انا ضمیر ہے جی زمائر معرفہ ہوتے ہیں اور انا مرفو ضمیر ہے لہذا معرفہ مرفو مفتوہ بنتا ہے انا مفتوہ بن گیا خیرن نکرہ مرفو ہے نکرہ مرفو خبر بنتی ہے لہذا وہ خبر بن گئی اور منہو مرکب جاری جار مجرور جملہ اسمیاں میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسے متعلق بنایا تھا ایسے یہ نا تو جملہ اسمیاں کے پارس یہاں پر پورے ہو جاتے ہیں انا مفتوہ خیرن خبر خیرن خبر اور منہو جار مجرور ہو کر متعلق ہو گیا جی ٹھیک ہے جی اور مفتوہ خبر مل کر کیا پن گئے جی جملہ اسمیاں اور میں نے آپ کو جملہ اسمیاں کو ٹرسلیٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ پہلے آپ مفتوہ کا ترجمہ کریں گے پھر آپ متعلق کا ترجمہ کریں گے پھر خبر کا ترجمہ کرنے کے بعد ہے ہوں یا ہیں لگا دیں گے جملہ اسمیاں کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں جی پہلے مفتوہ پھر اگر متعلق ہو تو متعلق پھر خبر پھر ہے ہیں یا ہوں ہاں جی پہلے مفتوہ کا ترجمہ کریں میں پھر متعلق کا اس سے پھر خبر کا بہتر آپ لگائیں ہے لگائیں گے کیا ہوں لگائیں گے کیا ہیں لگائیں گے میں اس سے بہتر ہوں تو یہ جملہ اسمیاں ایک اس نے بولا اور جو دوسرا جملہ اس نے بولا وہ جملہ فیلیا تھا دوسرا جملہ وہ بولا خلقت نی من نارن خلقت 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 تو نے پیدا کیا نی مجھے من نارن آگ سے ٹھیک ہے تو دیکھیں جی خلقتا نہیں اس کے پارس کریں خلقتا فیل اور فائل اور نور کے ساتھ جو یا صاحبہ لگیئی ہے مفہول اور جس طرح جملہ اسمیاں میں جار مجرور یا مرقب جاری مطالق ہو کر آیا تھا اسی طرح جملہ فیلیا میں بھی جار مجرور یا مرقب جاری مطالق ہی ہو کر آئے گا فیل فائل مفہول اور مطالق مل کر کیا بن گے جملہ فیلیا اور جملہ فیلیا کا تجمع آپ کیسے کرتے ہیں پہلے فائل بولتے ہیں پھر مفہول بولتے ہیں پھر اگر مطالق ہو تو وہ بولتے ہیں پھر فیل بولتے ہیں کیا تتیب گئی ہے میں نے پہلے فائل پھر مفہول پھر اگر مطالق ہو تو اب یہاں پر مطالق ہے نا تو پھر مطالق بولیں گے پھر فیل کو بولیں گے ہاں جی اسی تتیب کو فالو کریں خلقتا تو نے تو فائل مجھے مفہول تو نے مجھے مطالق آگ سے پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جملہ فیلیا بولا وَخَلَقْتَهُ مِن تِين اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا تو دو جملے ابلیس نے کہے ایک جملہ اسمی ہے ایک جملہ فیلیا اور لسان القرآن سلیبس میں یہ دو ہی جملے ہیں جنرل باتیں ہو رہی ہیں کوئی اس کے شیطان جو ہے آپ کو اس رستے کی طرف نہیں آنے دیتا اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے تو ایک سٹوڈر نے بڑی پیاری بات کی بڑی معصوم ہونہ بات کہتا ہے دیکھیں ہمیں نہیں آنے دیتا تھا اور خود اسے دونوں جملے آتے تھے ایک جملہ اسمی ہے اور ایک جملہ فیلیا ہمیں نہیں آنے دے گا وہ تم نے کیا کرنا جملہ اسمی ہے جملہ فیلیا سیکھ کے لیکن اس نے بات کی جسے اللہ تعالی نے بیان کیا کلام پاک میں دو جملے ہیں ایک جملہ اسمی ہے ایک جملہ فیلیا تو ریزالٹ یہ ہے نکلا جی جملہ فیلیا میں مرقب جاری جو ہے یہ مطالق ہو کر یہ آتا ہے بلکل اس طرح جس طرح جملہ اسمیہ میں مرقب جاری مطالق ہو کر آتا ہے کلیر ہوگی بات جی اب رہ گئے باقی تین مرقب باقی تین مرقبیں ناکس کون کون سے اشاری توصیفی اضافی ٹھیک ہے ایک جملہ بس نوٹ کر لیں اور کام ہمارا ختم ہو جائے گا کام ہمارا مکمل ہو جائے گا جملہ یہ ہے کہ یہ تینوں مرقب یہ تینوں مرقب کون کون سے اشاری توصیفی اور اضافی جملہ فیلیہ میں فائل بھی بنتے ہیں اور مفعول بھی بنتے ہیں مرقب اشاری مرقب توصیفی اور مرقب اضافی جملہ فیلیہ میں فائل بھی بن کر آ سکتے ہیں اور مفعول بھی بن کر آ سکتے ہیں کلیر ہو گیا جی اب ہم اس پہ کچھ ورکنگ کریں گے پہلی ورکنگ ہماری یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہم ان تینوں مرکبات ناقصہ کی ایک 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 لیں گے اور پھر ان ایکزمپلز کو ہم جملہ فیلیاں میں as a file as a mafool انشاءاللہ تعالی use کریں گے سب سے پہلے ہم آتے ہیں مرکب اشاری کی طرف مرکب اشاری سنتے ہی آپ کے سامنے مرکب اشاری کے دو پارس آ جانے چاہیے کون کون سے ہیں جی اشارہ اور مشارون الہ ماشاءاللہ اشارہ اور مشارون الہ آپ کو فارمولہ بھی پتہ ہونے چاہیے کہ مرکب اشاری بنتا کیسے ہے دونوں پارس آنے کے بعد آپ کو فارمولہ معلوم ہونے چاہیے کہ بنتا کیسے ہے سمپل سی بات ہے جی اشارہ اور مشارون الہ چاروں اتبارات سے برابر ہوتے ہیں چاروں اتبارات سے برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے دونوں معرفہ ہی ہوں گے کیونکہ اشارہ معرفہ ہوتا ہے تو مشارعوں لے کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے لیکن کون سا معرفہ ہونا علیہ لام والا معرفہ ہونا علیہ لام والا معرفہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا اور باقی جن صدد اور ارام میں بھی برابر ہوں گے تو مرقب اشاری کی ایک ایک ایزمپل میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں اور وہ ہے آزا اشارہ ہو گیا اور الولد مشارعوں نے لے ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ مرقب اشاری اس وقت کسی فارم میں نہیں ہے مرقب اشاری اس وقت کسی فارم میں نہیں ہے نہ یہ مرفوع ہے اس وقت نہ یہ منصوب ہے نہ یہ مجرور ہے ٹھیک ہو گیا نا اب اس کو اگر میں مرفوع فارم اسے میں حالت رفعہ میں رخنا چاہوں تو مجھے پتا ہے حاضہ مرفوع حاضہ ہی ہوتا ہے لیکن الولد جب مرفوع ہوگا تو یہ بن جائے گا جی الولد اب یہ مرقب اشاری مرفوع ہو گیا اگر میں اسی مرقب اشاری کو منصوب لکھنا چاہوں تو حاضہ منصوب بھی یہی ہوگا لیکن الولد جو ہے منصوب زبر کے ساتھ ہو جائے گا اور بن جائے گا جی حاضہ الولد اب دیکھیں سارے چیزیں روائز ہو رہی ہیں آپ کی اور اگر اسی مرقب اشاری کو میں مجرور لکھنا چاہوں تو حاضہ مجرور بھی یہی ہوگا لیکن الولد مجرور زیر کے ساتھ ہوگا کیونکہ واحد اسم مجرور زیر کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو کنسکشن بن جائے گی جی حاضہ الولد اوکے جی تو میں نے تینوں فارمز آپ کے سامنے لکھ دی مرقب اشاری کی اور ہم نے اسی مرقب اشاری کو جملہ فیلیاں میں استعمال کرنا ہے ایز ای فائل یا ایز ای مفعول اچھا فائل کس ارابی حالت میں ہوتا ہے مرفوع اور مفعول کس ارابی حالت میں ہوتا ہے منصوب تو یہ دونوں فارمز ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا مرفوع اور منصوب مجرور یوز نہیں ہوگی ہم مجرور ہم کر سکتے ہیں حرف جر کے ذریعے سے ٹھیک ہے یعنی متعلق میں آپ کا مرقب اشاری آ سکتا ہے لیں جی اب کچھ ایکزمپل کر لیتے ہیں مرقب اشاری کی ایز ای فائل اور ایز ای مفعول ٹھیک جملہ میں آپ سامنے لکھ رہا ہوں ٹرانسلیٹ کریں ماشاء اللہ جی نسارہ اس نے مدد کی ایکسلینٹ زیدل زیدل زید مند زید نہیں اس کہاں گیا مجھے جو آوازیں آ رہی ہیں نا وہ یہ آ رہی ہیں میں نے کہا نصرہ آپ نے کہا جی اس نے مدد کی بالکو ٹھیک ہے میں نے جب کہا نصرہ زیدن تو جو صحیح آواز ہے نا وہ یہ ہے کہ زید نے مدد کی بس نہ یہ صحیح ہے کہ زید نے اس کی مدد کی زید نے مدد تو کی ہے مفہول تو اس ہے ہی نہیں اس میں اور نہ یہ آواز صحیح ہے کہ اس نے زید کی مدد کی تو زید کونسا منصوب ہے پہلے فائل پرو ناؤن تھا نصرہ میں اب فائل ناؤن ہو گیا نصرہ زیدن اوکے جی نصرہ زیدن زید نے مدد کی میں کہنا چاہتا ہوں زید نے اس لڑکے کی مدد کی اب یہ اس لڑکہ مرکب اشاری ہے نا اب میں ایزے مفہول آنا چاہتا ہوں تو کونسی فارم لاؤں گا اس لڑکے کی منصوب تو منصوب فارم کیا ہے حازل ویلادہ لیں جی مرکب اشاری آپ کا ایزے مفہول یوز ہو گیا نصرہ زیدن حازل ویلادہ زید نے اس لڑکے کی مدد کی زائد صاحب اب میں جملہ ایسا کہنا چاہتا ہوں جس میں فائل یہ لڑکا ہو اور مفہول زیاد ہو خالو کر گئے نا میری پا فیل یہی ہو تو میں فیل پہلے رکھتا ہوں جی نصرہ اب فائل کون ہو یہ لڑکا جی حازل ویلادہ حازل ویلادہ زیدن ماشاءاللہ اب یہی کام زید اور حازل ویلادہ کو اسی جگہ پر رہ کر بھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے نا آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ نصرہ زیدن حازل ویلادہ ٹھیک ہو گیا نا لیکن آپ نے اچھا کیا کیونکہ اصول یہی ہے کہ فائل کو پہلے آنا چاہیے اصول یہی ہے کہ فائل پہلے آئے پھر مفہول آئے لیکن عربی زبان میں possible ہے کہ آپ مفہول کو بھی پہلے لاسکتے ہیں ٹھیک انگلیش میں آپ کبھی بھی مفہول کو پہلے نہیں لاسکتے ہیں آپ لے کے آئیں آپ کا جملہ الٹ ہو جاتا ہے لیکن عربی زبان میں آپ ایسا کر سکتے ہیں جملے کے مفہول میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے جی جناب تو ریزلٹ کا نکلا ریزلٹ یہ نکلا کہ مرکب اشاری آپ کا فائل بھی بن سکتا ہے اور مفہول بھی بن سکتا ہے جو ہم نے سٹیٹمنٹ دی تھی وہ نے اپروف کر دی ایک ایک ایکزمپل کے ذریعے اور میرے حالے ایک ہی کافی ہے ٹھیک ہے باقی تو پریکٹس ہے آپ جو مرضی کرتے رہے ایکزمپل بنا دیں آپ کو پتہ چل گیا ہے جی مرکب اشاری فائل بھی بن سکتا ہے مفہول بھی بن سکتا ہے اب ہم چل دیں ہم نے دوسرے مرکب ناکس کی طرف جو کہ مرکب توصیفی ہے عربی زبان میں مرکب توصیفی سنتے ہی مرکب توصیفی کے دو پارس فوری طور پر آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے اور وہ ہیں موصوف اور صفت یہ مرکب توصیفی کے پارس دونوں پارس ذہن میں آنے کے بعد آپ کو فارمولا پتا ہونا چاہیے کہ مرکب توصیفی کنسٹرکٹ کیسے ہوتا ہے مرکب توصیفی کنسٹرکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ موصوف اور صفت دونوں چاروں اتبارہ سے فالو کر رہے ہوتے ہیں چاروں اتبارہ سے ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا میں آپ کے سامنے ایک مرکب توصیفی لکھ رہا ہوں جس میں میں موصوف جو ہے وہ الولد لا رہا ہوں اور صفت اس کی لا رہا ہوں اس صالح ابھی الولد اس صالح موصوف صفت بغیر فارم کے ہیں without فارم اب ان کی فارم میں مرفوع رکھنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا جی الولد اس صالح کر دوں گا اب یہ مرکب توصیفی مرفوع ہو گیا الولد اس صالح الولد اس صالح اب اگر میں مرکب توصیفی کو منصوب کرنا چاہتا ہوں تو موصوف کو میں کروں گا منصوب زبر کے ساتھ کیونکہ واحد اسم کی منصوب زبر کے ساتھ آتی ہے یہ واحد ایکزمپل آرہی ہے ٹھیک ہے مسنہ کی منصوب اینی سے آئے گی جمع سالم کی منصوب اینہ سے آئے گی جمع سالم مونس کی منصوب آتی کے ساتھ آئے گی ٹھیک ہے یہ صرف واحد کے ایکزمپل آپ کے سامنے آرہی ہیں جب صفت نے دیکھا کہ میرا موصوف منصوب ہے تو صفت بھی اسے فالو کرتی ہوئی منصوب ہو گئی تو کنسکشن بن گئی جی الولد دس صالحہ میں مرقب توصیفی کو مجرور رکھنا چاہوں تو میں موصوف کو مجرور کروں گا اور واحد اسم کی مجرور جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہوگی صفت صاحبہ نے دیکھا کہ موصوف صاحب مجرور رہے ہیں تو صفت بھی پیچھے مجرور ہو گئی اور کنسکشن بن گئی الولد دس صالحی کلیر ہو گیا لیں جی اب ہم اس مرقب توصیفی کو جملہ فیلیا میں استعمال کریں گے انشاءاللہ ایز ای فائل ایز ای مفہول فیل وہی ہم رکھیں گے جو پہلے جملے میں تھا فائل بھی وہی رکھیں گے جو پہلے جملے میں تھا مفہول کی جگہ پہ ہم مرقب توصیفی رکھیں گے ٹھیک ہے تو میں جملہ لکھ رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ آپ ناسلیٹ کریں شابش ناصرہ فائل لازمی بولا کریں فائل کے بغیر فیل بولنا اس نے مدد کی زیدن زید نے مدد کی اب زید نے مدد کی ہے نیک لڑکے کی تو مجھے بتائیے یہ جو نیک لڑکا ہے مرقب توصیفی اس کو میں کونسی فارم میں یہاں پر رکھوں منصوف ہمیں رکھوں گا لہٰذا یہ بن جائے گا الولدس صالحہ نصرہ زیدن الولدس صالحہ زید نے نیک لڑکے کی مدد کی تیسے آپ نے اس جملے میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے آپ نے زید کو مفول بنانا ہے اور نیک لڑکے کو فائل بنانا ہے بول دیں جبلہ نصرہ ایک ایک لفظ بولیں جی الولدس الولدس ماشاءاللہ ایکسیلنٹ یہی اراب آپ چینج یہاں بھی کر سکتے تھے اسی جملے میں زیدن کو زیدن کر دیتے اور الولدس صالحہ کو الولدس صالحو کر دیتے تو بھی مفول یہی تھا لیکن آپ نے اچھا کیا آپ نے فائل کو پہلے منشن کیا اور مفول کو بعد میں منشن کیا ایکسیلنٹ ماشاءاللہ یہاں پر ایک پڑھنے کا قائدہ ہے کیونکہ یہ قائدہ تجوید سے ریلیٹڈ ہے تو چلیں اس بہنے تجوید کا بھی پوائنٹ آپ کے سامنے چھوٹا سا میں یہاں پر شیئر کرتا جلوں لفظ ہے جی زیدن جب آپ نے زیدن کہا تو آپ نون پہ رک گئے نون پہ رک گئے نا نون پہ رک گئے کیوں رک گئے اس لیے کہ آپ کو سکون کی آواز آ رہی ہے زیدن زیدن اور آگے لام ساکن ہے قائدہ وہی ہے جی کوئی نیا نہیں ہے ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی دو ساکن آ جائیں تو پہلے والے ساکن کو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے مصف میں ایسی جگہوں پر ایک حرکت ہٹا کر چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں اور اسے زیر دے دیتے ہیں یہ تجویر سے ریلیٹڈ ہے تجویر کا قائدہ ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے نصرہ زیدن والا دس صالحہ لیں جی دو مرکبیں ناکس ہو گئے ہمارے اشاری توصیفی کونسپٹ کلیر کرانا میرا کام ہے پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے آپ کو اگر کنسپٹ کلیر ہو گیا تو پھر آپ اپنی مرضی سے جو جملہ چاہے کسٹرک کر سکتے ہیں اب ہمارے تیسرے مرکب ناکس کی طرف جو کہ مرکب اضافی ہے مرکب اضافی عربی زبان میں سنتے ہی دو پارس اس کے آپ کے فوری طور پر ذہن میں آ جانے چاہیئے کون کون سے مضاف اور مضافل ہے دو پارس آنے کے بعد مرکب اضافی کا فرمولہ مضاف کے اپنے رولز ہیں مضاف علیہ کے اپنے رولز ہیں مضاف کے رولز کیا ہے مضاف پہ علف لام بھی نہیں آتا مضاف پہ تنمین بھی نہیں آتی اگر مضاف تنمین والا لفظ ہو تو اگر مضاف مسنہ ہو یا جمع سالی مذکر ہو تو ان کے آخر میں آنے والا نون بھی نہیں آتا اور مضاف علیہ کے لئے ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اگر یہ باتیں یاد ہیں تو آپ کوئی بھی مرکب اضافی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں مثلا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی مرکب اضافی وہ ہے جی ولد ولد مضاف بنا رہا ہوں میں ولد علیہ و نام بھی نہیں ڈال رہا اور تنمین بھی نہیں ڈال رہا مرفو رکھو تو ولد بن جائے گا منصوب رکھو تو ولد بن جائے گا مجرور رکھو تو ولد بن جائے گا اور آگے جو میں مضاف علیہ لاؤں گا وہ میں مجرور ہی رکھوں گا اس کی کوئی دوسری فارم نہیں ہو سکتی تو مرکب اضافی کنسٹرکٹ ہو گیا آپ کا ولد حام دن یعنی حامد کا لڑکا ولد حام منصوب فارم میں اور ولد حام دن مجرور فارم ٹھیک ہو گیا آپ نے جملہ بنانا ہے جسے مرکب اضافی کو ایز مفہول یوز کرنا ہے تو پہلے مجھے بتائیے میں تینوں فارم میں سے کونسی فارم یوز کروں گا منصوب کونسی فارم میں بول دیں ولد حام دن میں یوز کروں گا ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے جملہ لکھ رہا ہوں اس نے مدد کی آپ نے کہا ہے میں یوز کروں گا تو بلکل صحیح ہے ترجمہ کر دیں زید نے حام کے لڑکے کی مدد کی جی جناب نام جواد جواد صاحب آپ نے اسی جملے میں تھوڑی تدیلی کرنی ہے اب آپ نے حام کے لڑکے سے زیاد کی مدد کروانی ہے جی بسم اللہ نصرہ ولد حام دن حام حام صاحب مجرور جانا ہے وہ مضافل ہیں بچارے جی نصرہ ولد حام دن زیدن کلیر ہوگیا جی تو ریزلڈ یہ نکلا کہ ہمارے تینوں مرقب ناکس جملہ فیلیاں میں فائل بن کر بھی آ سکتے ہیں اور مفعول بن کر بھی آ سکتے ہیں مرقب اضافی میں ہم نے مزید کچھ شیڈز پڑے تھے ایک پڑھا تھا پیچیدہ مرقب اضافی اور ایک پڑھا تھا مرقب اضافی میں زمیر کا استعمال تو ان کا بھی ایک جملہ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے میں جملہ لکھتا ہوں آپ اسے ٹرانسلیٹ کریں شابش نصرہ جی زیدن زید نے مدد کی ولدہ ولدہ حامدن کا کیا مطلب تھا حامد کا لڑکا اب میں نے ولدہ کہہ دیا تو پریشان کیوں رہے ہیں حامد کی جگہ میں نے زمیر استعمال کر دی تو ٹرانسلیشن کیا ہو جائے گی زید نے اس کے لڑکے کی مدد کی ہو کیا ہو کیا اب اسے ہی ڈیفرنٹ ہے آپ کے ساتھ جناب نام سائم ماشاءاللہ سائم اس کا لڑکا زید کی مدد کر رہا ہے یہ اس کا لڑکا ہے نا یہ اس کا لڑکا اس اشارہ نہیں ہے زمیر ہے اس جی نصرہ وَلَدُ وَلَدُ ایکسلنٹ ایکسلنٹ اب صرف پیچیزہ ملکہ میں ضافی ہے اس کی ایکسلنٹ آپ سامنے رکھتا ہو نصرہ اس نے مدد کی زیدن زید نے مدد کی بنت ولد حامد زید نے مدد کی حامد کے لڑکے کی بیٹی کی یا لڑکی کی ٹھیک ہے اور اگر یہاں پر حامد کی جگہ بھی میں پرانام لاؤں تو جملہ کیا بنے گا بنت ولدی ہی ٹھیک ہے نصرہ زیدن بنت ولد ہی کلیر ہو گیا جی تو الحمدللہ جتنے بھی مرقبات ناقصہ تھے ان کے جتنے بھی شیڑز تھے وہ ہم نے جملہ فیلیا میں استعمال کر دیکھ لی ہے اور ریزل یہ نکلا کہ چار مرقبات ناقصہ میں سے ایک مرقب ناقص مرقب جاری تو مطالق دیکھو کر آتا ہے اور باقی جو تین مرقب ناقص ہیں اشاری توصیفی اور اضافی کے فائل بھی بن کر آسکتے ہیں اور مفول بھی بن کر آسکتے ہیں کیا فرق پڑے کچھ پر کنفیجن یہ بتائیں کنفیجن بتائیں زید کی تو کوئی کنفیجن نہیں ہے زید یہاں پر فائل تھا آپ نے پہچانا ہاں پر مفہول ہے منصوب ہونے سے بہچانا مضاف 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 الے مفہول تھا اس لئے منصوب ہے مضاف مضاف الے فائل تھا اس لئے مرفوع ہے کنفیجن کہیں زمیر تو مضاف الے ہے نا اور مضاف الے تو ہمیشہ مجرور ہی رہتا ہے تو زمیر تو مجرور ہی لگائی زمیر تو ہمیں مجرور ہی استعمال کرنی ہے مرقب اضاف میں جو مضاف مضاف بدلتا مضاف الہ کا اضاف بدل نہیں سکتا کیونکہ وہ مجرور ہی صرف مضاف کا اضاف صرف مضاف کا اضاف بھی بدلے گا تو الحمد اللہ جی ہم نے تینوں مرقبات بلکہ چاروں مرقبات ناقصہ کو دیکھ لیا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث گرمیٹیکلی انشاءاللہ انیلائز کریں گے اور آپ کو حدیثیں یاد بھی ہو جائیں گی اور ہمارا جملہ فیلیا میں مرقبات کا استعمال سبق بھی انشاءاللہ پکا ہو جائے گا سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کا وطوب